ایک اے بھائی نے فرمایا کہ موبائل میں کچھ تصویر ہوتی ہیں تو کیا نماز اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو بالکل پڑھ سکتے ہیں کیونکہ موبائل میں اگر کوئی تصویریں ہیں تو ویسی موبائل بند ہوتا ہے تو وہ ایک طرح سے اندھیرے میں ڈوب جاتی ہیں اور اندھیرے میں نہ بھی ہوں بالفرض واضح بھی ہوں تو یہ حقیقتاً تصویر ہے نہیں اس میں جو دیجیٹل آپ کو پکچر ایک نظر آرہی ہوتی ہے یہ حقیقتاً پکچر ثبت نہیں ہوتی ہے آپ پورا موبائل پھاڑ کر دیکھ لیں آپ کو اندر کہیں تصویر نظر نہیں آئے گی اسی لئے جو وہ دیجیٹل کیمرے سے یا موبائل سے تصویر کھنچنے کو علامہ جائز قرار دیتے ہیں ان کی دلیل یہی ہے کہ تصویر اکس ساکت کو کہتے ہیں اور اس میں اکس ساکت پیدا ہی نہیں ہوتا ہے تو لہذا نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن یہ بھی غیر مناسب ہے کہ آپ تصویر واضح طور پر موبائل کی سکرین پہ آری ہو اور اسے سامنے رکھ کر اور پھر آپ سجدے وغیرہ کر رہے ہوں یہ غیر مناسب اُلٹا کر دیں یا اس کو آف کریں دوسرے نے فرمایا کہ اگر موبائل میں قرآن وغیرہ ہے تو واشنوم لے جانے کی کیا شرعی حیثیت ہے تو وہی بات ہے کہ اس میں اگر قرآن محفوظ ہے بھی تو وہ کوئی ٹیکس فارم میں باقاعدہ ایسا نہیں ہے کہ واضح طور پر جیسے قرآن کے صفحے کے اوپر لکھا ہوتا ہے اس کو لے جانا منع ہوگا اس میں تو ویسی وہ ریز کی شکل میں ہوتا ہے ڈیٹا اور وہ سب پوشیدہ ہوتا ہے تو لے جا سکتے ہیں ہاں تقوی یہ ہے کہ اگر بہتر ہے کوئی بہار موجود ہو تو اس کو پکڑا کر آپ چلے جائیں بہت ہی بیسٹ ہے لیکن رکھ کے تو جانی سکتے ہیں ورنہ موبائل رہے گا نہیں تو اس لیے اگر کوئی اس خوف کی وجہ سے ساتھ لے گیا کہ میرا موبائل کو اٹھا کر لے جائے گا تو وہ بلکل گناہگار نہیں ہے پائنچے نماز میں حد تل امکان فولڈ نہ کریں یہ بہتر ہے شریعت کو یاد رکھیں کہ ٹخنے کھلوانا مقصود نہیں ہے تکبر دور کرنا مقصود ہے ورنہ تو موزوں کے اندر نماز پڑھنا منع ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس میں ٹخنے ڈھکے ہوتے ہیں یہ اچھی طرح بات سمجھیں ہمارے بھائی سمجھتے ہیں ویسے چاہے پائنچے ڈھکے ہوں گے ٹخنے ڈھکے ہوں گے نماز میں اوپر ضرور کریں گے تو کس نے کہا کہ نماز میں ٹخنے کھلا ہونا یہ مطلوب شرع ہے شریعت تو چاہے نماز وہ غیر نماز شریعت یہ کہتی ہے کہ ٹخنے کھلے ہونے چاہیے اور وہ اس وجہ سے کہتی ہے کہ ٹخنے ڈھکا ہونا یہ بساوقات تکبر میں مبتلا کرتا ہے یہ تکبر کے علامت ہوتا ہے اس لئے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی وعید سنی تو عرض کی میرے تو اکثر تہبند ڈھلک جاتا ہے اور میرے ٹخنے ڈھک جاتے ہیں اگر آپ فولڈ نہ کریں ویسی نماز پڑھ لیں نماز بالکل صحیح ہو جائے گی یہ کہ کہتے ہیں کہ بساوقات نماز نکل جاتی ہے قضا ہو جاتی ہے تو گھر والے اس کے بارے میں سوال کر لیتے ہیں اب انہیں بتائیں یا نہ بتائیں دیکھیں جب ایک بالغ آدمی سے نماز کے پڑھنے کے بارے میں کوئسن ہو تو اور اس نے جانبوش کے نماز قضا کی ہو تو نماز قضا کرنا گناہ ہے اور گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے لہٰذا اس کو گناہ کو چھپانے کے لیے سراحتاں جھوٹ نہ ولے لیکن گول مول بات ضرور کر کے اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے لیکن اس کا مطلب میں ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ ترغیب دے رہا ہوں کہ خوب نماز قضا کریں اور جب گھر والے پوچھے تو گول مولی جواب دے کے اپنی جانیں چھوڑاتے رہیں کیونکہ بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ والد صاحب سخت ہوتے ہیں والدہ ہوتی ہیں وہ پوچھتی ہیں اور اگر نہ نماز پڑھی ہو تو ایسی سختی ہوتی ہے کہ پھر انسان توبہ کرتا بھر آئندہ نماز نہیں چھوڑوں گا اس قسم کے لوگ ایسی باتیں بڑے چاشنی والی لگتی ہیں انہیں وہ فوراں کیچ کر لیں مفتی صاحب نے ایسا فرمایا تھا تو مفتی صاحب نے اور بہت کچھ بھی فرمایا تھا وہ بھی سنا کریں ذرا ایک بیچ کا جملہ جو اپنے مطلب کا وہ نکال لیتے ہیں باقی سیاق و سباک کہتے ہیں یہ پورے محلے اور دوسروں کے لیے ہمارے لیے اتنا تھا یہ نہیں تمام چیزوں کو اچھی طرح غور سے سنا کریں نماز قضا کرنا بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے اور یہ سخت عذاب قبر کا سبب بنے گا بری موت آئے گی سخت موت آتی ہے اور میدان مہاشر میں انتہائی زلت شرمندگی رسوائی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا یہ معمولی چیز نہیں ہے نماز جس کو ہم بہت ہی حقیر سمجھ کے چھوڑ رہے ہیں میں تو اکثر یہ سمجھاتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان اگر اعلان کر دے کہ ایک نماز کے بدلے میں ایک ہزار روپے ملیں گے تو ہمارا یہ لالچی مسلمان پانچ وقت نماز آپ کو پہلی صف میں پڑھتا ہوا نظر آئے گا ایک ہزار کے لالچ میں اور اللہ کے نبی اس نماز کے بدلے میں اللہ کی رضا کی بشارت دیں میدان مہاشر میں عزت موت میں آسانی قبر میں راحت جنت میں عالی مقام کوئی پروانی اپنے نبی کے فرمان کی اس سے زیادہ قوت ایمانی کی کمزوری کے علامت کیا ہوگی تو اس لئے پہلی بات تو یہ کہ نماز قضا نہیں ہونے چاہیے اور ہو جائے تو پھر بہرحال اس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے ہی لبانہ کر کے کسی طریقے سے گول مل جواب دے کے اپنی جان چھوڑائیں لیکن پھر نماز ادا کریں اور کوشش کریں کہ دوبارہ قضا نہ ہو